اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ کو میرے اور میرے چینل کی طرف سے بہت بہت پیار اور سلام دیکھئے میرے گارڈن میں کتنے پیارے پھول کھلئے ہوئے ہیں دیکھئے کتنے پیارے پھول ہیں دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں گلاب کا موسم آ گیا ہے اور گلاب کو کہتے ہیں کھولو کا راچہ دیکھئے یہ میرے گلاب کا پھلاٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا گارڈن ہے صرف بارہ سکیئر فوٹ کا گارڈن ہے میرا دیکھئے اس میں میں نے ایک ایک دو دو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں یہ ہے میرے گلاب کا عوضہ یہ دیسی گلاب ہے میرا اس پہ گرمیوں میں بھی فلاورنگ ہوتی رہی ہے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے فلاور ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن جب سردی آنے والی ہو تو اس کے بہار کا موسم ہوتا ہے گلاب کی بہار کا گلاب کو پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اسے تھوڑی تھوڑی پروننگ کر دیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں پھر اس کی بہت ساری شاخیں نکلیں گی اور زیادہ پھول آئیں گے زیادہ شاخیں نکلیں گی اس کے پرانی شاخوں پہ پھول تو آتے نہیں ہیں جو نئی شاخیں نکلتی ہیں نا اس پہ پھول آتے ہیں اس لیے اس کی پرانی شاخیں کوئی دو دو تین تین انچ اس کو کاٹ دیں اور اس کے ہو سکے تو اس کے دے بھی کاٹ دیں تھوڑے تھوڑے کچھ رہنے دیں تاکہ سردیوں کا موسم میں اسے بھر بھر کر کھول آئیں دیکھئے ویسے میں زیادہ پلانٹ کو اپنے اورگینک خاد ہی دیتی ہوں اور میں کبھی کبھی اپنے کیمیکل خاد بھی دے لیتی ہوں صرف پھولو کر پلانٹوں کو ورنہ میں پھلوں اور سبجیوں کے پلانٹ کو کوئی خاد نہیں دیتی پھر آپ ساری اس کی صفائی کریں جیسے گلاب اپنے ساتھ کوئی بھی گلاب ایسا پھول ہے جو اپنے ساتھ کوئی بھی پھول پسند نہیں کرتا پودہ پلانٹ پسند نہیں کرتا جو بھی آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے اسے نکال دیں یہاں پہ میرے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے سدہ بہار کے بیج گر گئے تھے اور اس میں سدہ بہار کا پلانٹ نکل آیا اور ہر پلانٹ کو یہ اس میں سے باہر نکال دیں ساری اس کی صفائی کریں اور اگر چاہیں اس پہ آپ اورگینک خاد بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ گوبر کی ڈی کمپوز کی ہوئی دو مٹھی خاد دے دیں اگر آپ کیمیکل خاد دیں گے دے سکتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کیمیکل خاد بہت کم دیتے ہیں جیسا کہ آپ جاندے ہیں یہ صرف دس بھائی دس کا پلانٹر اور اس میں صرف دس دانے ہی دیں گے یوریا کے بیادہ نہیں دیں گے یہ دیکھیں صرف اتنی سکتے ہیں کیمیکل خاد بہت تھوڑی دینی چاہیے یہ دیکھیں اور اس میں میں اپسن چھوڑ بھی دوں گی ویسے تو میں اسے اورگینک خاد دیتی ہی رہتی ہوں لیکن کیمیکل خاد میں بہت کم دیتی ہوں میرا خیال سے دوسری مرتفہ یا پہلی مرتفہ ہی دی ہے کیمیکل خاد اس میں آدھا چمچ اپسن چھوڑ کا دے سکتے ہیں آپ اور آدھا چمچ اپسن چھوڑ کا دے کر آپ اس کو ایسے مکس کر دیں یہ دیکھیں اور ہر ماہ بعد آپ اسے خاد دیں اکتوبر کا مند چل رہا ہے شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر نومبر اور دسمبر میں اس کے پھول آنا شروع ہو جائیں گے اور بھر بھر کا پھول آئیں گے اور ہر مہینے آپ نے اس کو خاد دینی ہے گرمیوں میں تو خاد دینی ہی نہیں چاہیے اس کو اب آیا ہے اس کا سیزن تو اس لیے سے خاد ایک ماہ بعد دیں اورگینک دیں یا کیمیکل دیں اورگینک صرف اسے دو مٹھی گوبر کی خاد دینی ہے بس اور کیمیکل اسے وہ صرف کیمیکل کے یوریا کے یا ان پی کے کہ صرف دس بارہ دالیں باس اور کچھ نہیں اور اب میں اس کو واترنگ کر دوں گی اور رکھ دوں گی تو اس میں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کتنے زیادہ پھول آئے ہیں اور کتنی زیادہ اس کی برانچیں نکلیں ہیں اور جتنی برانچیں نکلیں گی اتنے ہی پھول آئیں گے اس کے اوپر اس لیے اس کی برانچوں کی کٹنگ کر دینی چاہیے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں یعنی کہ گارڈن میں بہت محنت کرتی ہوں اور آپ کے لئے بہت محنت سے بناتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں ہوکے اللہ حافظ